جاپان میں سویمنگ پول کے اندر پشاپ کرنے کی سزا لبنانی شخص اپنی کہانی سناتا ہے میں جاپان کے ایک پائیسٹار ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا میں ہوتل کے سویمنگ پول میں اترا تب میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا نہاتے نہاتے میں نے سویمنگ پول میں پشاپ کر دیا کسی کیمیکل کی وجہ سے چند لمحوں میں پورے سویمنگ پول کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا سیکیورٹی پر معمور افراد فوری پہنچ گئے اور مجھے سویمنگ پول سے نکالا میری نظروں کے سامنے عملہ آیا ہو اور سویمنگ پول کے پانی کو تبدیل کر دیا مجھے ہوتل کی ریسیپشن میں بلایا گیا میرا پاسپورٹ اور سامان مجھے پکڑا دیا گیا اور ہوتل سے مجھے باہر کر دیا اب میں شہر کے جس بھی ہوتل کی طرف روک کرتا ریسیپشن پر بیٹھا عملہ میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہتا تم ہی ہو نا جس نے سویمنگ پول میں پشاب کیا تھا مجھے کسی پائیو سٹار ہوتل میں روم نہیں ملا میں نے اپنے سفارت خانے کا رخ کیا اور انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی سفارت خانے سے یہ رہنمائی ملی کہ ایسا ہوتل کلاش کریں جہاں سویمنگ پول نہ ہو میں جب جاپان چھوڑنے کے لیے ائرپورٹ ایم اکسیدیشن میں پہنچا تو میرے پاسپورٹ پر مہور لگاتے ہوئے وہاں کی ایک آفیسر نے کہا امید ہے آپ کو اچھا سبق ملا ہوگا وہ لبنانی شخص کہتے ہیں تین دنوں میں پورا جاپان جان چکا تھا میں ہی ہوں وہ جس نے سویمنگ پول میں پشاب کیا تھا اس واقعے کو عرصہ بیٹھ گیا آج میں کوئی جاپان آج بھی کوئی جاپانی مجھے نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے اسے بھی پتا ہوگا دوسری طرف ہمارے ملک میں اربوں ڈالر ملک کے لوٹ لیے جاتے ہیں خزانہ خالی کر دیا جاتا ہے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کون لوٹ گیا کون کھا گیا کس نے ہاتھ سافت کیا ہمارے اداروں نے ہمیں معلوم ہی نہیں ہونے دیا کون کون ٹانگ اٹھا کر قومی خزانے میں پشاب کر گیا یہ تھی آج کی کہانی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آئندہ آپ کے لئے پہترین کہانی لے کر آنگے انشاءاللہ